اسلام علیکم میں جمہو کشمیر کا رہنے والا ہوں ڈشٹو کو پوڑا تسلیل کرنا کا ہوں میں میں یہاں پہ بیکری کورس کرنے کے لیے آیا ہوں ہمارے ساتھ بہت سارے بچے آئے ہیں جمہو کشمیر سے جمہو کشمیر میں اس کی بیکری کی کوئی کوئی کمپنی نہیں ہے سر تو اس لیے ہمیں یہ پی ایم کے وی وائی والے یہ انہوں نے ہمیں لائیا یہاں پہ تاکہ ہم ہی جا کے اپنی کمپنی خود سٹینڈ کر سکیں کورس کے بارے میں فوج نے یہ اطلاع کی تھی انہوں نے ایک نوٹیفکیشن نکالا تھا کہ جو بچہ باہر جانا چاہتا ہے ڈلی نوائیڈا میں وہ فارم بار دے فوج نے ست باونہ کی طرف سے سب خرچہ ہمارا انہوں نے اٹھایا یہاں پہ جب جیسے ہی ہم پہنچے ہمیں یہاں پہ ایک کٹ دی گئی یہ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا انسٹیٹوز ہوگا اور ہم یہاں پہ آئیں گے جو یہاں پہ لیڈی سٹ آف ہے ٹیچر سے ہیں چاہیے جینڈ سے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر رہے ہیں یہاں پہ آکے بریڈ بنانا سیکھا باند بنانا سیکھا کلچہ کیسے بنایا جاتا ہے اور کیک چوکلیٹ یہ بارڈے کیک جو ہم یہاں سے باہر سپلائی کرتے ہیں جہاں بھی وہ بنانا سیکھا میکزیمم ہم نے آٹھ نو آئٹم سیکھیں سر بنانے سر جو ہم نے کبھی سوچے میں نہیں تھے کہ ہم یہ کبھی بنا سکتے ہیں سر اپنی صفائی حد منٹینک رکھنی دوسروں کو صاف سترا بڑوں کی رسپیکٹ کرنی یہ ہمیں سکھایا گیا سر ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ انگلیش میں کیسی بات کرنی ہے چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے سر فورٹی فائو منٹس کی یہاں پہ کلاس ہوتی ہے انگلیش کی وہ ہمیں علاق سی سکھائی جاتی ہے سر جو میرے دوست یہاں پہ میری یہ سن رہے ہیں آواز ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ گھر سے نکل کے دیکھئے یہ کورس کر کے دیکھئے پھر آپ کو پتا چلے گا نہیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے میں بھی باتیں کر رہا تھا جب میں یہاں پہ نکلا تو پھر میرا دماغ کھولا سر کہ یہاں پہ آکے دیکھا کہ یہاں کے مول کے بارے میں میں نے دیکھا سب کچھ سیکھا سر میں نے یہاں پہ آکے سیکھا سر میں پردان منتری خوشل وقاش یوجنا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں گھر سے لائے سر اور ہمیں یہاں پہ اس کورس میں لاکے کھڑا کیا سر کوشل بارت خوشل بارت